اسلام علیکم وحیر جدول پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر خان صاحب کو فالو کرتے ہیں اور خان صاحب کا جو ویزن ہے جو خان صاحب کا وی آف گورنس ہے اس کو وہ لائک کرتے ہیں لیکن ایک question مارک ضرور ہے اور وہ question مارک یہ ہے کہ خان صاحب نے جب اپنی ٹیم چوز کی ہے اس کے اندر زیادہ تر دوسری پارٹیوں کے جو لوگ jump in ہوئے ہیں انہوں نے آکے اس پارٹی کو occupy کیا ہوئے ہیں اور جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کام اس طرح سے نظر نہیں آتے جس طرح سے ہم لوگ expect کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو ایک national debate کروانی چاہیے چھوٹے علاقوں میں بڑے علاقوں میں لوگ آئیں ایک primary leadership کو encourage کرنا چاہیے تاکہ آکے وہ بات کریں اپنے علاقے کے مسائل کے اوپر جو ان کے visions ہیں ان کو پیش کریں اپنی خیال ہے خان صاحب اس طرح سے اپنی ٹیم بنائے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2013 کے اندر میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ پاکستان کے اندر جس طرح سے نوجوان لڑکیں تھے وہ بھاگ رہے تھے کام کر رہے تھے خان صاحب کے لیے لیکن جب خان صاحب کی government آئی ہے میں نے ان چیروں کو نہیں دیکھا مجھے یاد ہے کہ ابیٹ آباد کے اندر چند لڑکیں تھے وہ بڑا بڑی محنت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ بھاگ رہے تھے اس میں خالد تیمور صاحب تھے ڈاکٹر احسن نوید تھے اس طرح اور کافی سارے لڑکیں تھے لیکن جب کام کا وقت آیا تو ان بچوں کے ٹیلنٹ کو آزمایا نہیں گیا میرے خان صاحب کو اپنی ٹیم کو ضرور reform کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے جو جن کو جو task دیے جائیں وہ اپنے task کر سکیں اور اس میں اگر opposition کے اندر بھی اگر اچھے لوگ ہیں جو واقعی چاہتے ہیں پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہو تو ان لوگوں کو بھی ویلکم کریں ان کو بھی ہاتھ پڑھائیں کہ یا ٹھیک ہے آپ opposition میں آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں ان کو government کا حصہ بنائیں کیونکہ اب وقت اس ملک کو بنانے کا ہے ہم نے سارے experiences کر لی ہیں ستر سال کے اندر پہلے دفعہ یہ وقت آیا ہے کوشش کریں کر کے دکھائیں موسیقی